بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویویز آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک ایسے انسان ہیں ان کا انٹرڈکشن بھی کرواؤں گا ان کے بارے میں رائے بھی لوں گا آپ سے سینئر وائز پریزیڈنٹ آف یہ ہیں انسانسٹر انفر ایڈریشن کے پورے پاکستان سے اور اس کے علاوہ یہ وہ واحد ممبر ہیں جو مینسپل کارپوریشن کے ہیں یہ کسی تعریف کا مہتاج نہیں ہے آپ لوگ ان کی اگر شکل دیکھیں گے تو انشاءاللہ پہچان جائے گے مباشر لطیف عباسی ہمارے ساتھ آج جوئیوٹ ہیں اسلام علیکم موشیر صاحب موشیر صاحب موشیر صاحب کیا حال چالنا ہے موشیر صاحب موشیر صاحب ہمارے ویوز دیکھنے والوں کو تھوڑا ساپنا انٹرڈکشن بتائیے گا اپنا بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ بتائیے گا کیا ایڈوکیشن ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے آپ کے بارے میں جانا جا رہے ہیں سار میں الیکٹریکل انجیننگ کی بھی بیئے پروفیشن اور ابھی کیونکہ میں پولٹیکل ایک ہمارا بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا لیکن ابھی پولٹیکل ایفیلیشن ہے تو اس کے لئے میں پولٹیکل سائنس میں جو ہے ایمیس بھی کیا رہا ہوں تو وہ میرا پروسیس ہے اور باقی میں بیئے پروفیشن میں نے ماشاء اللہ آپ ایک آئی ایس ایف ایک بہت بڑا اورنیزشن ہے ایک بہت بڑی فیڈریشن ہے آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کو کب فیل ہوا کہ آپ آئی ایس ایف میں آ چکے ہیں آئی ایس ایف آپ نے کب جوائن گیا میں اس طرح پوچھنا چاہا ہے آئی ایس ایف کب جوائن گیا ایس ایف کب جوائن گیا اپنی پڑی ایس کب جوائن گیا مشاروق کر دا ہے جوائن گیا لوگ کہ ایس ایف موس آخرت اللہ آپ جیسے جیسے آپ کے اندر بڑا لگتے ہیں آپ کی پولیٹیشن بان سکتے ہیں یہ تو انسان میں کچھ بھی دیں بہت بھی افکر بھی ہوتی ہیں لیکن جب ہم نے اس راڑ کیا ایزا جاتا کہ آم آمان کی مسائل قلبہ کے مسائل اور جو ایک اینٹ کا ایک قوم ہمارے ملک میں ہیں وہ نیشنل اسمبلی یا پروینشل اسمبلی گئے تو وہاں تک انچانے کے لیے یہ دوسری کے کوشش کی اور یہ لڑا کے ہمیں اگر سٹوڈنٹ نے اپنا لیٹس بنایا ہے تو ہمیں یہ آواز وہاں پر سنچانے چاہیے گی بہت اچھی بات ہے بہت اچھے بات ہے یہ کہ کورونا سے پہلے آپ کی چاہتے ایکٹیوٹیز تھی اور کیوں کے ایکٹیوٹیز کیوں کے موقع ہیں تو اس سے پہلے آپ کی چاہتے ایکٹیوٹیز ہیں سرے کرونا سے پہلے تو پولیٹیکل ورکر سے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے ہیں میرے لئے قابلے طرح میں ان کی جو ہے ایکٹیوٹیز جو ہے عام میں کہتا ہوں جو عام بندہ ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہے یا پروفیشن سے ہے ان کی ایکٹیوٹیز سے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پولیٹیکل برکر کی میرے خیال سے کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی ان کی ساری جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھوں تو یہ کرونا سے پہلے ہمیں دن ہو شام ہو جو بھی ہو کبھی ہم نے ہمارا ٹائم ہوتا تھا ایون کے ہمیں بھی جو لوگ ان کونٹیکٹ بھی ہیں یا سٹوڈنٹ جو رابطے میں ہیں میرا نہیں خیال کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ رات کے یارم بھج رہے ہیں بارہ بھج رہے ہیں یا کیا ٹائم اسٹم رابطہ کریں یا نہ کریں جو ہم بھی ایز اپروفیشن اگر ہم کسی بندے سے رابطہ کریں تو اس طرح نہیں کرتے ہم کرتے ہیں ٹائم لیکن پولیٹیکل برکر ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے عوام کا نمائندہ ہے عوام کا خدمتگار ہے تو اس سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہماری کافی ٹف سی ایک پولیٹیکل وہ ہوتی ہے کرونا کے بعد چونکہ آنے کے بعد کرونا جو ہمارے بلک میں اور پوری دنیا میں آیا تو تمام لوگوں کی جو ہے جو ہے چینج ہو گئی ان کی ایکٹیوٹیز تو شروع کے کچھ دنوں میں ہم بھی گھر بیٹھے باؤنڈ ہوگے ٹھیک ہے جس طرح کہا گیا کہ اپنے آپ کو گھر رکھیں صحت مند رکھیں لیکن جب موجودہ صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جب سارے گھر بیٹھیں گے تو سر ایک حکومت پورا ملٹھی کے حکومت کی ذمہ داری ہے چلانا لیکن ہم لوگ جنہیں عوام اپنا نمائندہ بناتی ہے تو ہم لوگوں میں کچھ ذمہ داری ہیں اپنی سید سے ہٹ کے بھی کچھ ذمہ داری ہیں اور اس جو اس کا جب احساس ہوا تو ہم الحمدللہ پچھلے دس یارہ دن سے فیلڈ میں ہیں ہم ابھی راشن ڈسٹریبوشن کر رہے ہیں ہم نے اپنے طور پر دوستوں سے مل کے جو ہے ڈرائیو پیک کی اور الحمدللہ ساڑھے سات سو سے پلس فیملیز کو ہم راشن ڈسٹریبوشن کر چکے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جس طرح آج ہمارے دوست ہیں سیف در امیونٹی ایک بڑا اچھا چیکٹر ہے جیٹن کے دوست ہیں کچھ اور ان کے ساتھ تھرو آج بلڈ ڈونیشن کا کیمپ تھا اس طرح کے اکٹیوٹیز میں انوال ہیں کیونکہ تھلسیمیا کے پیشنٹس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اسی طرح ابھی ان اکٹیوٹیز میں جہاں پہ ضرورت ہے پورا ملک ایک بند ہو کے جام ہو کے رہ گیا تو میرے خیال زیادہ ہماری اکٹیوٹیز اور میں باقی دو پورا ملک اکٹیوٹیز اس طرح کے کام ہوں گا رکھیں لیکن اتیار کے ساتھ مجھے تو اس پالے میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک پولیٹیشن جب یہ کام کرتا ہے تو لوگوں کے ذینوں میں یہ سوال آتا ہے شاید وہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں مطلب سب کچھ کر رہے ہیں آپ نے ملک پاکستان پہ کبھی بھی کوئی مشکل آئی تو آپ نے ہر طرح سے سپورٹ دی ابھی کرونا ویرس ایک ہے آپ بلڈ ڈریشن دے رہے ہیں اور ابھی آپ نے بتایا کہ راشن تقسیم کر رہے ہیں مجھے یہ بتائی گا کہ کیا یہ کام پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ رضا کرانا طور پر کر رہے ہیں سب نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کر رہے ہیں میرے خیال سے ہر انسان کی کچھ جو ہے نا پرسنل ایمز بھی ہوتے ہیں تو اس میں میرا ایڈیا ہے کہ عوام کی خدمت کرنی چاہیے چاہے وہ پلیٹ فارم آپ کا سیاسی ہو یا نام پولیٹیکل ہو ابھی ہم جو راشن جو ہی ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل نہیں ہے نا یہ پارٹی کی طرف سے ہے میرے ساتھ بہت سارے دوست دوسری پارٹیز کے بھی ہیں تو ہم سارے دوست مل کے اس کو جو ہے ایک نیشنل قوز سمجھ کے ایک قومی فریضہ سمجھ کے انجام دیتے ہیں بجائے اس طرح میں سیاست کے اور بہت سی مواقع ملتے ہیں سر ہمارے پاس سیاست کے لیے پورا سال پڑھا ہوتا ہے لیکن جس طرح ملک یا قوم مصیبت میں ہوتا تو اس ٹرح میں رہا ہے سیاست سے بلاتر ہو کے یہ کام کرنا چاہیے ملکل سر روح کبھی ایسا ہوئے کہ آپ نے کسی اور کے ساتھ شیرنگ کر کے کسی اور پارٹی ساتھ شیرنگ کی ہوں اس نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں بھئی یہ دو میٹیئی آئی کے ہی کہاں ہم اس کو آنے نہیں دیں گے اپنی شیرنگ میں نہیں ڈالیں گےẫی یا آپ کی طرف کوئی آنا چاہ رہا ہو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں مجھے دوسری پارٹی کی رہے رہے پی ٹیئی کے چاہیے ابھی میں آپ کا آپ نے خود کہا کہ آپ رضا کرانا طور پر کریں لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کسی اور کے ساتھ شیری میں جا رہے اور اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ بھئی آپ تو بیٹی اے جائیں آپ کو نہیں رکھنا چاہ رہے نہیں اس طرح الحمدللہ پاکستان کے عوام بڑی باشعور عوام ہے اور خاص کر ایسے موقعوں پر جب جو ہے نا پاکستان قوم بحیثیت ہے قوم ایک مشکل میں مقتلاع ہو تو ہم لوگ والنٹیرلی کام کرتے ہیں ابھی بھی ریسنٹ جو ہم رشن ڈرائیو کر رہے ہیں ہم نے الحمدللہ سیون ہنڈر پلس فیملیز کو ہم نے جو رشن ڈیسٹیبیوٹ کیا اس نے ہم نون پولیٹیکل کری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دوسری پارٹیز کے پی ایم ایل این کے بھی دوست ہیں باقی بھی تو ہمارے کے حال سے ہمارے کے حال سے جب آپ سوشل کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو نون پولیٹیکل ہو کے کرنا چاہیے اور آپ کو کوئی اس سے پولیٹیکل ایم بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیکھنے بازوں کو کوئی کرونا کے حالے سے کوئی مسجھ دینا چاہیں گے کوئی گائیڈنس کرنا چاہیں گے ان کی کوئی گائیڈ کرنا چاہیں گے کسی بھی وائیڈنس سرے کرونا کے حالے سے تو میں سب سے پہلے تو سب کو یہ کہو گا کہ سب سے پہلے آپ لوگ احتیاط کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں تاکہ یہ جو ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارا بیسیت ہے مسلمان اللہ پر عقیدہ ہے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا لیکن جان بچانا بھی فرض ہے تو اپنی سیفٹی کریں اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ اپنی احتیاط کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک میسیج ہے اس ٹیم جو لوگ صاحب استطاعت ہیں آپ لوگ ارد گرد اپنے دیکھیں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں جو اس موجودہ مشکل صورت حال میں ضرورت مند ہو شاید کسی کے سامنے ہاتھ نہ پلا سک رہا ہو تو اس کی مدد کریں آپ ولنٹیر لی خود کریں یا کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیزرونگ لوگوں میں کام کر رہے ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں تو ان کو چاہے راشن کی صورت میں ہو یا چاہے مدد کی صورت میں ہو تو ان کی بھی مدد کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا امی و ناصر ہوگا مبشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ ہم نے سر